اللہ تیرے ذکر صحیح دن اپنا ہوتمہ بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علا سید المرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریہ السلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آلک و اشحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلا آلک و اشحابی کا یا نور اللہ کرماتی جانے کے ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے برگرام بچوں کی شام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا الَّذی یکذب بید دین فذلک الَّذی یدعو الیتیم وَلَا يَحُضُ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلُ لِلْمُسْلِينَ ارائیتا الَّذی یکذب بید دین فذلک الَّذی یدعو الیتیم وَلَا يَحُضُ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلُ لِلْمُسْلِينَ فَوَيْلُ لِلْمُسْلِينَ فَوَيْلُ لِلْمُسْهُونَ فَوَيْلُ لِلْمُسْهُونَ عَامَتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتِ نصیب پرمائے اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا میٹھا پیارے پیارا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے کرمتی جانب کے ناظرین آئیے پڑھتے ہیں آج کے سوال کی جانب بچوں کی شام میرا آج کا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں جی آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی شام کیوں بار بھی بے غیر سبھی کو پیارا گیا کیوں بار بھی بے غیر سبھی کو پیاری آ گیا کیوں بار بھی بے غیر سبھی کو پیاری آ گیا اسی دن رحمد مختار لیا گیا اسی دن رحمد مختار لیا گیا کیوں بعد بھی بے غیر سبھی کو پیار آ گیا کھڑا مینہ کے سید ابرار آ گیا کھڑا مینہ کے سید ابرار آ گیا خوشیا مناو غزن و غبقہ دیڈا گیا خوشیا مناو غزن و غمقہ دیڈا گیا کیوں بعد بھی بے غیر سبھی کو پیار آ گیا کیوں بعد بھی بے غیر سبھی کو پیار آ گیا آؤں مدینے آؤں گا جب مدینے تو رو کر کہوں گا یہ آؤں گا جب مدینے تو رو کر کہوں گا میں بھاگا آؤں گا ملینہ کے سید ابرار آ گیا خوشیا مناو غزن و غزن و غزن و غزن و غیر سبھی کو پیار آ گیا کیوں بار بھی پہ گئے سبھی کو کیا رہا گیا اب موسکراتے آئیے سووے گناہ گار اب موسکراتے آئیے سووے گناہ گار موسکراتے آئیے سووے گناہ گر موسکراتے آئیے سبھی کو کیا رہا گیا اللہ پاک آپ دونوں کی آواز میں برکت نصیب فرمائے اللہ پاک آپ دونوں کو پیارا پیارا میٹھا میٹھا بندی نہ دکھائیں کیڈ منتی جانے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سنگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارے بچے بچوں کی شام جی ایک انتی جانے کے ناظرین آئیے پہلی ویڈیو کی جانے پڑھتے ہیں سلمان مستقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ سو پر دس مرتبہ شام رودے پاک پڑھا اسے قیامت کا دن میری شفاعت ملے گی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ رضاک اللہ بچوں کی شام کے اندر کال کیا اور آپ نے ایک فرمان مستقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا جی نیکس ویڈیو پلے کریں میاں مکیت مجھے بچوں کی شام سے شلہ بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کو نعرے سناوں گا ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی اور مر پارو بھی جنتی جنتی اس مانے والی جنتی جنتی جیس مدریک چینل ہم مہ بھی چینل جزاک اللہ خیرہ آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام کے اندر اپنی ویڈیو بنا کے بھی جی نیکس ویڈیو پلے کریں نام مہ بھی چینل نیکس ویڈیو پلے کریں بچوں کی شام پیارے بچوں دعا کے سیگمنٹ میں آج ہم جو دعا یاد کرنے والے ہیں وہ دعا کتے کو بھوک کر سننے وقت کی دعا ہے یہ بہت ہی آسان دعا ہے شاید ہم میں سے کافی بچوں کو تو یہ دعا یاد بھی ہے کیونکہ یہ دعا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیارے بچوں یہ دعا گھدے کو بولنے وقت کی بھی ہے اس کی وجہ حدیث پاک میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ کتا اور گھدہ شیطان کو دیکھ کر بولتے ہیں اس لیے ہمیں اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے اور اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے جی تو آئیے ہم دعا یاد کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم کون یہ دعا سنائے گا جی سنائے مائک میں سنائے مائک لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی آپ نے دعا بالکل درست سنائے ہیں زبان اللہ اور کون سنائے گا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی آپ نے بھی دعا بالکل درست سنائے ہیں جی آپ سب لوگوں نے دعا بالکل درست سنائے ہیں کل مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ لوگوں کی کچھ کال شامل کرتے ہیں میں آپ کا روز مدنی چینل ٹی وی پر بچوں کی شام شو دیکھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے آپ کے سوال کا جواب قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں جزاک اللہ خیرہ آپ نے ہمارے پرگرام بچوں کی شام کے اندر کال کی نیکس کال دیجئے گا میرا نام فاطمہ نواز ہے میں پین محل سے بات کر رہی ہوں آج آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جزاک اللہ خیرہ آپ نے ہمارے پرگرام بچوں کی شام کے اندر کال کی نیکس کال دیجئے گا قرآن مجید میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں آپ کے سوال کا جواب آپ نے آپ کے سوال کا جواب دیا تو جواب ہم پرگرام کے آگر میں بتائیں گے جی کرماتی جانے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگر سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے آج کی سنت بچوں کی شام ہم اپنے لائف میں کسی ریلیٹیو یا دوست وغیرہ کے گھر جانے کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے کسی گھر میں جائیں تو دروازے کے سامنے کھڑے ہوں یا ایک طرف ہٹ کر اور کس طرح پرمیشن لیں اگر اجازت نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں اپنے گھر میں آتے ہوئے سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ اور جب میں کسی کے گھر جانا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اندر آنے کی پرمیشن لیجئے پھر جب اندر جائیں تو پہلے سلام کریں پھر بات شروع کیجئے اگر ہمیں کوئی رسپونس نہ ملے تو تین بار پوچھنے کے بعد واپس چلے جانا چاہیے نبی ایک آئیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تین مرتبہ اجازت طلب کرو اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ اگر دروازے پر پردہ نہ ہو تو ایک طرف الگ سائٹ میں کھڑے ہوں کسی کے گھر میں جھاکنا اچھی بات نہیں ہے جب کسی گھر میں جائیں تو اندر سے جب کوئی دروازے پر آئے تو پوچھے کون ہے بار والا میں نہ کہے بلکہ اپنا نام بتائے اور واپسی پر گھر والوں کو دعا بھی کریں اور شکریہ بھی ادا کریں سلام کرنے کے بعد رخصت ہو اللہ پاک میں سنت و برعمل کرنے والا بنائے آمین و جاہی نبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم صلوہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کو عالم بعمل بنائے کھڑمتی جانے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں وقت کم ہے بچوں کی شام کھڑمتی جانے کے ناظرین اس سیکمنٹ میں میں بلاتا ہوں دو پارٹسیپنٹس کو اور وہ دونوں آتے ہیں اور ان کو ٹین ٹین پکچرز رکھائی جاتی ہیں جتی پکچرز انہوں نے درست بتائیں وہ جیتیں گے جس نے زیادہ پکچرز بتائیں وہ جیتے گا آپ آجیں اور آپ آجیں مائک ہٹھا رہے ہیں آپ دونوں آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں یہاں پہ یہاں پہ آپ یہاں پہ جی کھڑمتی جانے کے ناظرین میں نے دو پارٹسیپنٹس کو بھلا لیا ہے آئیے ان دونوں کا تعریف لیتے ہیں جی آپ کا تعریف میرا نام آناس ہے جی آناس بھائی آپ کونسی کلاس میں فور کلاس فور کلاس یہ آپ کا نام حسین حسین جی میرا بھی نام حسین ہے جی آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں ون کلاس میں جی کٹ مزی جانے کے ناظرین یہاں پہ آناس بھائی ہیں اور حسین بھائی ہیں جی پہلے آناس بھائی کو ٹین پکچرز دکھائی جائیں بلپ کپ ٹوکڑی ٹوکڑی باسکٹ کیک دروازہ بیگن گھری چیل بانانا جی بتائیں بلپ کٹوڑی آپ نو پکچرز دکھائی گئی ہیں آپ نو میں سے بتائیے گا بلپ کٹوڑی کٹوڑی کیک یہ پکچر ہٹائیے گا کیک دروازہ دروازہ چیل جیل کیلہ 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 چھے بتا دیں آپ لیں سکس پکچرز آپ نے بتائی ہیں تین اور باقی آپ کی چیل نہیں آگا دو منٹو کئے گا جی ٹین نائن ایٹ سیون سکس فائف فور ثری ٹو ون جی آپ نے چھے پکچرز بتائیے جی اب آپ کیا کریں آپ نہیں کر سکیں گے آپ تشکریہ آپ آئیں گے آپ بھی نہیں آئیں گے آپ آئیں گے حضیفہ بھائی آب آجیں چلیں حضیفہ بھائی کو پکچر دکھائیں چیتا گمپالی بھائی چلیں حضیفہ بھائی آئیں گے کھیرہ کھوٹا توتا حرگوش چی مرچی آپ بطائیں گے پندرہ پکچرز آپ کو دکھائی گئیں اٹھارہ آپ کا میکسیمم مین پندرہ جیابا بتائیں مرچی چیتا گائے کھرگوش کھیرے کاجو پانچ پچڑ پندرہ میں سے پانچ چھے بتا دیا آپ نے بڑا بڑا آ گیا پندرہ میں سے چھے بتا دیا ناریل نہیں خوبرا ناریل خوبرا جی سات سات پکچڑت آپ نے بتا دی ہیں سیگمنٹ کا نام ہے وقت کم ہے ٹین نائن ایٹ سیون سیون 5 4 3 2 1 جی اس سیگمنٹ آپ نے بہت اچھی گوشش کیا جی تشریف لے جائے جی خوبرا کرماتی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آگے کیا ہوگا بچوں کی شام خوبرا کرماتی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں یہاں موجود حاضرین کو کچھ کلپس دکھائی جاتی ہیں اور ان کلپس کے اندر آپ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کلپ کے آگے کیا ہوگا میں جی پہلی کلپ دکھائیں غلام رسول غلام رسول غلام رسول غلام رسول کمدنی فول آ Really آم باتتا ہے جس سبکو مدنی فول آم جی غلام رسول بھائی کس کو ڈھون رہے ہیں غلام رسول بھائی کس کو ڈھون رہے ہیں جی آباتا ہے کنیس فاطمہ کنیس فاطمہ کو آپ کا جواب بلکل درست ہے مان اللہ ماشد جی پوری ویڈیو دکھا ہے کنیس فاطمہ آپ یہ کان چھپی ہیں اور یہ انگور تو آپ کے لنچ باکس میں رکھے تھے اور آپ نے ابھی سے کھا لیے آئی سنبھل کر دیکھا شرائط میں آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی تھی غلام رسول بھائی انگور تو بہت مزیدار ہیں لیجئے آپ بھی کھائیے نا بارہ کنیس فاطمہ آئیے چل کر نشتے کے لیے ہاتھ مو دھولیجئے جی دوسری کلپ دکھائیں قریب ہی اکنالا بہراہ تھا ہم کے بچے نے چھلانگ لگائی اور نالا پاہ کر لیا جی میرا اس پویم کے حالے سے یہ سوال ہے کہ بتائیں ہیران کے بچے کا پاؤں کس چیز سے ٹکڑا گیا تھا جی بتائیں پتھر پتھر آپ پتھائیں گے تیبا بھائی پتھر آپ پتھائیں گے پتھر پتھر جی پوڑی ویڈیو تھی پلے کریں آگے ایک پتھر پڑا ہوا تھا ہیران کے بچے کا پاں اس سے ٹکرایا اور وہ گر پڑا جی جندن بچوں نے دیواب دیا ان کا دیواب نروس ہے جی نیکسٹ کلپ پلے کریں بلی کے بچے اپس میں دے کھیل رہے ایک بچے کو بھوک لگی ماں سے بولا امی جی بھوک لگی گے کھانا دے بھوک لگی گے کھانا دے یہ بتائیں کہ بلی کی امی جب کھانا لینے کے لئے جا رہی تھی تو ان کو کیا بول کے گئی جی آپ بتائیں آپ گھر میں ہی رہیے گا بلی کے بچوں کی امی نے بلی کے بچوں کو کیا کہا ہوگا جی یہ میرا سوال ہے سوچیں سوچیں بلی کے بچوں کی امی نے بچوں کو کیا کہا ہوگا جی پوڑی کلے پلے کر دیں امی بولی زرہ رکھیں امی بولی زرہ رکھیں تھوڑی دیر میں آتی ہو کچھ کھانے کو لگتی ہو یاد رہے میرا کہنا پیڑ کے پاس کھڑے رہنا آئے جو انجان کوئی چیز اگر دیکھانے کو بلکل بھی تم نہ کھانا اس کے ساتھ نہیں جانا جی بلی کی امی نے ان کو یہ کہا تھا کن مدی جانے کے ناظرین آئیے اگلی ویڈیو پلے کریں بسم اللہ وعلا برکت اللہ جی اس کلپ سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ غلام رسول بھائی کس کو اور کیا نصیحت کر رہے ہوں گے کنیس فاطمہ کو جی کیا نصیحت کر رہے تھے آپ کو یہ بھی بتانے کنیس فاطمہ کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ کھانا کھاتے پاک مو سے آواز نہیں آنا چاہیے جی اور کن جواب دے گا جی ڈیو دیفا بھائی صحیح گئے نے کھانا کھاتے پاک مو سے آواز نہیں آنا چاہیے وہ یہ نصیحت کر رہے تھے کنیس فاطمہ جی جی پوڑی کلے پلے کریں پکڑ لیا کنیس فاطمہ آپ یہ کیسے کھا رہی ہیں کھانا کھاتے ہوئے مو سے آواز نہیں آنے چاہیے جی گرہ محسوس بھائی اب سے میں خیال رکھوں گی جی کنیس فاطمہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ کھانا کھاتے وقت مو سے آواز نہیں نگالنی چاہیے جی نیکس ویڈیو پلے کریں جوہا اپنے دوستوں کو بتانے نکل پڑا سنو سنو گھر میں چوہے دانی آری ہے مرغے نے سنا تو کہا چوہے نے جب چوہے نے جب مرگی کی بات سنی تو کیا کہا جی بتائیں چوہے نے جب مرگی کی بات سنی تو وہ بکرے کے پاس چلا گیا بکرے نے بھی یہ کہا میرا سوال یہ ہے چوہے کی بات سن کر مرگے نے کیا بولا چوہے کی بات سن کر مرگے نے کیا بولا ہوگا جی اور کن جواب دے گا زہر بھائی آپ کو آ رہے ہیں جی کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد میں جواب بتاؤں گا چوہے دانی سے تو خطرہ آپ کو ہے میں کیسے اس میں پس سکتا ہوں جی اس نے کہا تھا کہ چوہے دانی سے خطرہ تو آپ کو ہے میں اس میں کیسے پس سکتا ہوں جی آگلی ویڈیو پلے کریں کل قیامت کے دن نعمتوں کا حساب ہوگا قرآن کریم میں ہے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا لہٰذا بانی سے اسی نعمت کو ہرگز زائع نہ کیجئے رائیکہ دیکھئے دروازے پر کون ہے جی میرا سوال یہ ہے کہ دروازے پر کون آیا ہوگا جی میرا سوال یہ ہے کہ دروازے پر کون آیا ہوگا سوچیں سوچیں چلیں پوڑی کلپ دکھائیں اس کے بعد میں جواب بتا تو اے آرے بھائی سبر سبر کون میں ہوں رامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اس سوال کا جواب تا رامین جی گرمتی چینے کے ناظرین آئیے آپ لوگ کچھ کال شامل کرتے ہیں میرا نام صدیات پاریا ہے میں گزرات بارٹ ہی ہوں آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتے ہیں کرز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جزاک اللہ خوی رو جی آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا دور جواب ہم پرگرام کے آگر میں بتائیں گے نیکس کال دیجئے گا میرا نام حلال نزد تاری ہے قرآن پاک میں ایک سو چودہ سورتے ہیں جی آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا دور جواب ہم پرگرام کے آگر میں بتائیں گے نیکس کال دیجئے گا محمد کربانتاری ہے میں ہم سوال پاک میں ایک سو چودہ سورتے ہیں مجھے اپنی یو ساری دنیا کے لوگ کے اسلاح کی کوشش کرنے گا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر آمنے ہمارے پرگرام بچوں کشام کے اندر کال کے نیکس کال دی دے گا مجھے اپنی یو ساری دنیا کے لیے جنتی سب صحابی یاد بھی جنتی جنتی جی کرماندی چینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیارے صحابہ بچوں کی شام پیارے بچوار کرماندی چینہ کے ناظرین آج ہم پیارے صحابہ عدی اللہ تعالیٰ عنہ سیگمنٹ میں بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سننگے اور وہ صحابی ہیں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو نجی ہے آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو سلیم سے تھا اسلام کے شروع میں ہی آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے مسلمان ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ یہ اپنی قوم میں جا کر رہے ہیں اور یہ بھی قوم فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے مدینہ پاک جائیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو جائیں غزوہ خیبر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ اور پھر مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگے بڑے بڑے حدیث پاک کے عالم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کی ٹائم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا انتقال ہوا اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت و آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلوغ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیف بھائی اگر آپ کچھ نارے لگانے تو ہر صحابی نبی جنہ دی جنہ دی سب صحابیات بھی جنہ دی حضرت صدیق بھی جنہ دی شار یاران نبی جنہ دی اور عمر فاروق بھی جنہ دی عثمان غنی جنہ دی فاطمہ اور علی جنہ دی اے حسن حسین بھی جنہ دی حرزوجہ نبی جنہ دی اے معاویہ بھی جنہ دی جنہ دی اور ابو سفیان بھی جنہ دی جنہ دی جنہ دی صلوالحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا بدنی مقصد کیا ہے؟ پوچھے انہ دی اور سانی دنیا جہے لوگوں کی سلام کی کوششن سانے ہیں انشاء و از سال جل 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 جی اب ہم انہس بھائی سے ایک اور کلام سنیں تیمہ سبحان تر بامی ہووی گی بٹتا بڑا نور کا سبحان تر بامی ہووی گی بٹتا بڑا نور کا صدی کا دینے نور کا آیا ہی تارا نور کا صدی کا دینے نور کا آیا ہی تارا نور کا لغ اللہ لغ اللہ لغ اللہ باغ تیبہ میں سوانا پھول بھولا نور کا باغ تیبہ میں سوانا بھول بھولا نور کا باغ تیبہ میں بھول بھولے پڑتی ہے کلمہ نور کا اللہ لغ اللہ لغ اللہ لغ اللہ صبح تیبہ میں ہووی گی بٹتا اے بڑا نور کا صدی کا نینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باروی کے چاند کا مجھرا ہے سجدہ نور کا باروی کے چاند کا مجھرا ہے سجدہ نور کا باروی کے چاند کا موسیقی 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 بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا